ایم ادیل انجم فرام ایل ای انسٹیٹوٹ حفظہ بار روڈ گشنوالا ایم ایل ای اکیڈمی یوٹیوب چینل ایم ایر ادیل انجم لیکسر گفت یونیورسٹی اوکی ڈیئر ویوورز جو آج کل منی سٹوڈنٹس مجھ سے پوچھ رہے ہیں اور بہت زیادہ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے آج کل سوشل میڈیا زیادہ فیمس ہے اور چونکہ سارے ٹیچرز بھی فری ہیں اور سٹوڈنٹ بھی میرا خیال ہے فری ہیں پڑھتے تو وہ پہلے بھی نہیں تھے اب بھی نہیں پڑھ رہے اچھا اب ہم کیا کرنا لگے ہیں کہ بہت زیادہ یہ کوئیشن کر رہے ہیں کہ اگر پنجاب یونیورسٹی نے پیپر لینے ہے تو کیسے لینے ہے اون لائن ہوں گے یا ٹیڈیشنل وی میں ہوں گے تو میں آپ کو وہ بڑی خبر ہے یہ بیسیکلی چونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا اور انہوں نے پہلے تو کچھ بھی نہیں بتایا ابھی ان کی ویب سائٹ پہ انہوں نے پیپر اپلوڈ کی ہیں ٹھیک ہے تو کسی ذرہ سے پتا چلا ہے کہ بائیس جولائی دوہزار بی اسے وہ پیپر کنڈکٹ کر رہے ہیں بی اے پار ٹو اور بی اے سی پار ٹو وغیرہ کے ٹھیک ہو گیا ابھی ایم میں کا کوئی سکیجول نہیں آیا یعنی کہ سکیجول آ چکا ہوا ہے مطلب پیپر اپلوڈ نہیں ہوا ایم میں کا کوئی پیپر اپلوڈ نہیں ہوا بی اے بی اے سی پار ٹو کے پیپر انہوں نے اپلوڈ کیا ہے کہ کس طرح سے اون لائن پیپر وہ کنڈکٹ کریں گے اچھا دوسری بار یہ ہے کہ ابھی انہوں نے اون لائن پیپر کا سپیسمن دی ہے ایک جسے کہتے ہیں آپ کے نمونہ دیا ہے آپ اسے دیکھ لیں کہ اس طرح سے آپ کے ایکزیمز ہوں گے ملٹیپل چائز کوئیسٹن ہے وہ ٹھیک ہے ملٹیپل چائز کوئیسٹن ہے اور آپ نے کرنا کیا اس کے اندر بی اے پار ٹو کے ہیں یہ بی اے پارڈ ون والے یاد رکھیں بی اے پارڈ ون والے اور ایم اے پارڈ ون والے بھی اور بی کم پارڈ ون والے بھی ان کا ڈیسیئن آر ایڈی ہو چکا ہے ان کے ایکزیمز تیڈیشنل وے میں وہی ڈیٹس پہ ہوں گے جو میں نے لازٹ ویڈیو اپلوڈ کی تھی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے ایکزیم انہی ڈیٹس پہ ہوں گے یعنی کہ اگر ہم بی اے کی بات کریں تو وہ فرسٹ اکتوپر سے سٹارٹ ہو رہے ہیں پارڈ ون کے اور تیڈیشنل وے میں ہوں گے وہ آن لائن نہیں ہوں گے اچھا ابھی جو جو ایک مین چل رہی ہے بات وہ اس ویڈیو میں جو میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں یہ ہے کہ اب یونیورسٹی کو پرہیپس یہ لگ رہا ہے کہ اگر یہ کوویڈ نائن ٹیم کی سچویشن جو ہے یہ قائم نہیں خدا نہ خاص تھا تو پھر کیا ہوگا پھر ان کو شاید یہ لگ رہا ہے کہ ان کو آن لائن آنا پڑے گا اس کے لیے انہوں نے آپ سے بی اے کا ڈیٹا بھی مانگا تھا اپلوڈ کریں اپنا ڈیٹ او برٹ اور دوسری بات بیٹا یہ تھی کہ انہوں نے اب پیپر جو اپلوڈ کی ہیں ابھی جو پیپر اپلوڈ ہوئے ہیں اس میں پرشن ہے سوشیالوجی ہے اس میں لٹریچر کا ہے اس میں جناب آپ کا جو انگلیش کا پیپر ہے انہوں نے اپلوڈ کیا ہے اور پرشن جو اپشنل ہے اس کا پیپر اپلوڈ کیا ہے ابھی یعنی کہ آپ کی دو سو نمبر کی جو انگلیش بی اے والوں کی وہ والا انہوں نے اپلوڈ نہیں کیا لیکن مائٹ بھی پوسیبل تھوڑے دنوں تک وہ ہو جائے دوسری بات بیٹا جو ویری امپورٹن ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے پیپر اون لائن اگر ہونے ہیں ملٹیپل چائز کوئسٹنز ہوں گے اور وہ کیسے ہوں گے کیا وہ سینٹرز میں ہوں گے یا آپ نے گھر بیٹھ کے ہی اون لائن پیپر دینے ہیں اس کا بھی حتمی فیصلہ تو کوئی نہیں ہوا لیکن میرا پرسنلی ذاتی خیال یہ ہے کہ آپ کے گھر بیٹھے پیپر نہیں ہوں گے آپ کے پیپر سینٹرز بنیں گے اور وہاں پر ڈیفرنٹ سسٹمز ہوں گے وہاں پر بیٹھ کے آپ لوگ پیپر دیں گے فار اگزمپل کی بات کر لیتے ہیں کہ گھر میں بیٹھ کے بھی پیپر وہ کنڈکٹ کریں تو بیٹا میں نے اپنی اکیڈمی کا پیپر لوگوں کو گھر میں بٹھا کے کنڈکٹ کیا ہے جس کے اندر کوئیسٹنز اس طرح سے پیپر سیٹل کیا جا سکتا ہے کہ اس کی ٹائمنگ رکھ دی جاتی ہے لیکن فار اگزمپل اگر ہم اسی پیپر کی بات کریں جو یونیورسٹی کا آن لائن پیپر ہے اس کی بات کریں نا تو اس کے اندر بیٹا یہ ہے کہ اس کے اندر اگر ایک ٹک کے لیے ٹین یا فیفٹین یا ٹونٹی سیکنڈ ٹائم دے دیا جائے اس کے اندر سٹوڈنٹ اگر گھر میں بیٹھ کے بھی اسے کنڈکٹ کرے گا نا تو جو ہی اس نے فائل کو اوپن کرنا ہے تو ٹائم سٹارٹ ہو جانا ہے اور انڈ تک وہ ٹائم جو ہی ختم ہو جائے گا وہ آٹومیٹیکل ہی جو ہے نا وہ ڈراب ہو جائے گا اس کے اندر سٹوڈنٹ کے اندر جو مائنڈ میں آتا ہے کہ میں ٹیچر کو پاس بٹھا لوں گی یا بٹھا لوں گا یا فلاہ کو پلا لوں گا یا نیٹ سے دیکھ لوں گا یہ جتنے بھی جو ہے انفیر مینز ہے نا وہ یوز نہیں کر پائیں آئی ڈونٹ ٹینک سو چونکہ یونیورسٹری ہے یونیورسٹری نے ان سارے چیزوں کا خیال رکھنا ہے دوسری بات جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے بیٹا کہ آپ کے پیپر مست ہونے ہیں آپ کے پیپر ہونے ہونے ہیں اس کو اپنے مائنڈ میں بٹھا لیں چاہے وہ آن لائن ہو چاہے وہ ٹریڈیشنل ہو مگر پیپر دیئے بغیر یونیورسٹری نے آپ کو پروموٹ نہیں کرنا یہ تو واضح ہو چکا ہے لازٹ ٹائم بھی آپ کو پتا ہے نیوز آئی تھی اور ابھی بھی یہ آپ کو پتا ہے تو جب بیٹا پیپر ہونے ہونے ہیں تو آپ کی بڑی میر بانی تیاری کریں تھوڑی سی میند کریں اس میں نو پرابلم یہ بہت آسان ہے دوسری بات اگر ایم سی کیوز ٹائم پیپر آتا بھی ہے تو آپ نے اس کو سال جو کرنا ہے اگر آپ نے ریڈنگ کی ہوگی بیٹا تو وہ کوئی پرابلم نہیں ہے آپ پڑھتے نہیں آپ پڑھنا سٹارٹ کریں گے تو یو کین آنسر اثر وائز ایٹیس ویری ڈیفیکلٹ فور یو ٹو اٹیمٹ ایم سی کیوز ٹائم پیپر ییس نو میں آنسر دینا یا ایم سی کیوز ٹائم پیپر کو سال کرنا پیچھے اس کے ریڈنگ ہوتی ہے پیٹا ریڈنگ کے بینہ ایٹیس نیور ایور پوسیبل ایون میں بے شک ٹیچر ہوں تو میرے لیے بھی وہ آسان نہیں ہے چونکہ اس فرس ٹائم اس کے لیے میں پڑھنا پڑتا ہے پہلے ہماری پریکٹس بلکل کچھ اور تھی اب ہماری پریکٹس بلکل کچھ اور طرح سے ہے ترائٹیکل چیزیں کچھ اور ہوتی ہیں پریکٹیکل کچھ اور ہوتی ہیں آن لائن چیزیں اور ہیں ایم سی کروز ٹائپو نے ظاہر ہے ان کو سمجھنا ہے آ گیا ہے ہم اگر بات کرتے ہیں کہ اس کی ڈیٹس کی تو بائیس جولائی سے انہوں نے کہا کہ ہم نے پیپر کو سٹارٹ کرنا ہے اور میں آپ کو بتا دوں انہوں نے اس کے لیے آپ کو اسی منت پہلے سپیسمن اور پیپرز کے مو دیں گے انشاءاللہ اور پیپر آپ کو پتہ ہے اسی کورس میں سے ہوگا جو آپ کا آرےڈی کورس ہے کورس اس کے لیے کوئی نیا نہیں ہے وہی سارے کا سارا سیم کورس ہوگا جس میں انہوں نے پیپر کنڈکٹ کرنا ہے دوسری بات بیٹا یہ ہے کہ اگر ہم بات کرتے ہیں یہ گھر بیٹھے ہو یا سینٹر پہ ہو اس سے کیا فرق پڑے گا کوئی فرق نہیں پڑے گا چیٹنگ جین میں رکھیں آپ نہ گھر بیٹھے کر سکیں گے نہ اگر آپ کو وہ ایکزیم سینٹر بناتے ہیں وہاں پہ تو آپ نے چیٹنگ کا اپنے مائنڈ سے نکال دیں اور اگر تیڈیشنل بھی ہوئے تو بیٹا چیٹنگ کا مائنڈ سے نکال دیں چونکہ انہوں نے سوشل ڈسٹنس کو برقرار رکھنا ہے اور آپ کا تو پہلی ایک چیئر کا گعب ہوتا ہے یعنی کہ ایک چیئر دوسری چیئر سے پہلی مطلب دوری پہ ہوتی تھی لیکن آپ زیادہ دور کریں گے وہ چونکہ اگر تیڈیشنل بھی ہوئے تو ایس او پی کے تیعت انہوں نے ایکزیم سینٹر لینے نہیں ہے تو اس لیے اپنی تیاری کو بربور طریقے سے کریں تاکہ آپ کا پیپر جو اچھے طریقے سے حل ہو چکے اور آپ کو پتا ہے کہ میں ہمیشہ آپ کے ساتھ آپ کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں میں نے سوچا دن کو ضائع نہیں کرنا چاہیے تاکہ آپ کو اتنے زیادہ کوئیسن کر رہے ہیں بچے مجھ سے تو میں نے سوچا چلو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ کے پیپر ہونے اور اس طرح سے ہونے ہیں اون لائن کے پیپر کی میں بات کر رہا ہوں اگر وہ کنڈکٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے انفارم کرے گی یونیورسٹی یہ ذہن میں رکھیں ابرپٹ آپ سے پیپر ڈائریکٹ فوراں نہیں لیا جائے گا اسی منت میں آپ کو انفارم کرے گی یونیورسٹی اور ایک اور کوئیسن جو بہت فیمس ہے کیا ابھی آپ آن لائن پیپر اگر نہیں دیتے تو دسمبر میں اگر آپ کو جو چانس دیا گیا ہے کہ آپ تریڈیشنل بھی سے دے سکتے ہیں تو کیا وہ آپ کو دوبارہ داخلہ بیجنا پڑے گا یا اسی کے اندر آپ کا وہ پیپر کنڈکٹ ہو جائے گا تو بیٹا ابھی یہ کچھ بھی پتا نہیں ہے یونیورسٹی اگر آپ کو رون نمبر سلپ جاری کر دی ہو سارے کے سارے سٹوڈنٹ کو جاری کر دی تو آپ پپند ہوں گے کہ ابھی آن لائن پیپر کو کنڈکٹ مطب دینے میں اور اگر آپ نے آن لائن پیپر نہیں دینا ہوگا تو مائٹ بھی پوسیبل کہ آپ کو اس کے لیے ری ایڈمیشن کروانا پڑے اور اس کے سیپریلی فیس بھیجنی پڑے اس کا ڈیسین جو ہی یونیورسٹی کرے گی تو انشاءاللہ تعالی آپ کو فورا مل جائے گا دوسری بات یہ ہے کہ ابھی یہ جتنی باتیں میں نے کی ہیں اس کے پیچھے یہ آئی ڈی آز ہیں سارے ٹیچرز اپنے حساب سے بات کرتے ہیں میں کبھی کسی ٹیچرز کے اگینس بات نہیں کی ہر ٹیچر اپنے حساب سے بہت اچھا ڈیل کہتا ہے سٹوڈنٹ کو اور ٹیچر جو ہے اس کی یہی ڈیزائر ہوتی ہے کم از کم سٹوڈنٹ جو ہے نا وہ ادھر ادھر خجر خراب رہوں سے جو بھی انفرمیشن ہے وہ پروائیڈ کی جا سکے رہی بات میری تو بیٹا میں تو ہمیشہ آزار ہوں میں ہر وقت یہ چاہتا ہوں کہ کوئی جس مردی کوئی ایک سٹوڈنٹ مجھے بتائے اس نے مجھ سے کچھ پوچھا اور میں نے اسے ریپلائی نہیں دیا یا اسے بلاگ کر دیا کہ وہ زیادہ پوچھتا ہے نو بیٹا آئی ام آلویز آبیلی بل آئی ام آلویز آبیلی بل فور یو اتنی ٹائم آئی ام آسک می نو پروبلم انی کسچن اون مائی ویٹس ایپ نمبر اور اس کے ساتھ آپ اجازت دیجئے اپنے خادم عدیل انجم کو اللہ حافظ